اعوذ باللہ وینے شیط وانے والجیم بسم اللہ کے باف مانے رکھی میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیرے سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے میرا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے میں تمام ویڈیو بہت آنے مل سکیں سونے سے پہلے صرف اکتالیس بار جو ذکر آپ کو بتایا جائے ہے وہ آپ پڑھ لیں تو صبح ہوتے ہی آپ کی ہر خواہش اور مراد انشاءاللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی اور آپ کے مرضی کے مطابق پوری ہوگی آج میں چھوٹا سا ایک آپ کو واقعہ بتانے جا رہی ہوں کہ ایک میری بہن تھی ان کا جو کمرس بوکس میں تھوڑی سے انہوں ٹٹیل لکھی ہوئے تھے وہ کہتی تھی کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے جو آج آپ کو میں بتا رہی ہوں تو یہ میری بہن کی فرمائش پر ایک ذکر آپ کو بتایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ میرے گھر میں ڈسک بھی تھا اور میں بہت خوش بھی تھی اللہ پاک سب کو عطا فرمائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ذکر کی وجہ سے پہلے ہم بہت زیادہ غریب تھے بہت پریشان تھے میرے میاں کی کوئی نوکری نہیں لگتی تھی جہاں پر زیادہ تھے ناکامی ہی ناکامی تھی جہاں پر بھی ہم گئے ہیں ہمیں صرف ناکامی کا موہی دیکھنا پڑا ہے ورنہ ہم اتنے پریشان تھے ہماری زندگی ایسے تھی جیسے ہم مطلق کی فاکو پر ہماری زندگی آگئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا ذکر ہم نے شروع کیا ہے ارحمدلہ میرے میاں نے بھی شروع کیا آہستہ آہستہ میرے میاں جو ہیں یہ ذکر پڑھتے رہے روزانہ کا کم از کم تیتیس مرتبہ اس الفاظ کو آپ پڑھیں گے جس مقصد کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اگر آپ کی خواہش ہے کوئی مراد ہے تو پھر آپ نے ایک تاریس مرتبہ پڑھنا ہے اگر رزق کی تنگی ہے پھر آپ تیتیس مرتبہ ہی پڑھیں گے کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے صرف اس لیمٹ میں رہ کر آپ اس کو پڑھیں گے اور جو ایک لیمٹ ہے رزق کے لئے اور ایک لیمٹ ہے ان کی مشکل کام کے لئے مراد کو پورا کرنے کے لئے وہ ہے ایک تاریس اور رزق کے لئے ہے تیتیس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی رزق کی پریشانی ہو تو تیتیس مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں خواتین جب کھانا بنانے لگتی ہے تو کھانے کے ٹائم آپ نے لفظ کیا پڑھنا ہے الفتہ ہو الفتہ ہو تو یہ آپ کا الحمدلیہ اتنا زیادہ بلند ہوگا کیا آپ کی سوچ ہے اور الفتہ ہو کا جو ذکر ہے وہ آپ نے آٹا گونتے وقت بھی کھانا بناتے وقت بھی بس کچن کے دوران آپ نے پڑھنا ہے الفتہ ہو تیتیس مرتبہ پڑھیں گے تو وہ بھی نیاب ہے اگر پڑھتے ہیں اگر زبان پہ چڑھ جائے تو وہ تو کیا ہی نیاب ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے گا ضرور ان خاتون کا کہنا ہے کہ میرے میاں آہستہ آہستہ الحمدلیہ ہمارا رزق بڑھا ہم نے اپنا گھر لیا اس کے بعد الحمدلیہ آج میرے جو شوہر ہیں وہ